اس رات تو رات میری پوری فیملی کو مار دیا گیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مارا کس نے avengers نے بتایا ہے کہ ان چاروں میں سے ہی کسی ایک نے یا پھر سب نے مل کے میری فیملی کو قتل کیا ہے اس لئے قائز آج میں پتا کر کے رہوں گا کس نے میری فیملی کو مارا ہے قائز اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں میری پیاری سی ریڈ آئرن مین کی فیملی کو کس نے مارا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب دیکھیں یہ کچھ ویپنز بھی ملے ہیں جن کا استعمال ہوا تھا میری فیملی کو مارنے میں اس لئے دوستو آج میں نا سب کے پاسٹ میں جاؤں گا ٹائم مشین کا استعمال کر کے جو کی میں نے سپیشلی ڈاکٹر سٹرینج سے منگائی ہے تو قائز اب سمیں آگیا ہے پاسٹ میں جانے کا سب سے پہلے میں گاڈ بلو ہلک کے پاسٹ میں جاؤں گا ارے قائز مجھے امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب اس سے مجھے مدد ملے گی میری فیملی کو جسٹ سٹل آنے میں اس لئے دوستو چلو جلدی جلدی چلتا ہوں یہ کہاں پر آگیا میں کبارڈ کھانے میں ارے وہاں تو گاڈ بلو ہلک ہے ہلو ہاں میرے پاس آجاؤ پلیس جلدی سے مجھے خود کو کسی بھی طرح سے اپگریٹ کروانا ہے ارے قائز یہ تو شاید اپنے آپ کو اپگریٹ کروانا چاہتا ہے اس نے کال شاید میری فیملی پہ کیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم لوگ آ جاؤ گائز ضرور یہ میری فیملی کو دھوکے سے بلا رہا ہے جس سے کہ یہ میری فیملی کا استعمال کر کے اس کو مار دے گا مجھے دیکھنا ہوگا دیکھئے میرے پاپا جی آگا ہے ہاں بولو کیا بات ہے ارے سر جی آپ بہتی مہان ہیں شکریہ شکریہ لیکن تم نے مجھے بلایا کیوں ہے ارے مجھے اصل میں اپگریٹ ہونا ہے مجھے اس دنیا کا سب سے پہفل گاڈ بلو آئرن مین بننا ہے اب میں بلو ہلک بن کے بلکل تھک گیا ہوں ارے نہیں تم نے بہت سارے کرائم کی ہیں اس لیے میں اور میری فیملی نے ڈسکس کیا اور یہ جانا کہ ہم تم اپگریٹ نہیں کر سکتے بلکل صحیح کہہ رہا ہے پاپا جی ہم اس کو اپگریٹ نہیں کریں گی ارے ہاں بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہم اس کو اپگریٹ نہیں کریں گی اگر تم مجھے اپگریٹ نہیں کروگے تو میں زبر جستی تم سے کرواؤں گا تمہاری فیملی کو مار دوں گا ارے گائز دیکھیں میری فیملی کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے آرہ چھوڑ مجھے چھوڑ نہیں چھوڑوں گا مجھے اپگریٹ کر مجھے گاڈ بلو آئرن مین بننا ہے گاڈ بلو ہلک نہیں ارے پاپا جی کیا کروں بیٹا اب تو گسے میں اور اس کو مار مجھے کوئی نہیں مار سکتا گائز میرا بڑا بھائی ہے اس کو ضرور مارے گا یہ گاڈ بلو ہلک میری فیملی کو مار رہا ہے بھائی 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 مار تن ارے ابھی مارتا ہوں پاپا جی تُنے میرے پاپا پر ہاتھ اٹھایا میں تجھے خدم کر دوں گا اور میری ممی پر بھی آتیا یس گائز یس دیکھئے میرے بھائی کو دیکھئے کیسے مار رہا ہے اس گاڈ بلو ہلک کو لیکن ایک منٹ اگر گاڈ بلو ہلک میرے بھائی سے پٹ رہا ہے تو پھر میری فیملی کو کس نے مار رہا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آرے مار دیا لیز مجھے ماف کر دو دیکھا پاپا جی اب وہ مافی مانگ رہا ہے آج کے بعد کبھی پریشان مت کرنا تو بہتی برا ہے تُنے بہت ساری چوریا کی ہیں ہم بہتی اچھے ریڈ آرنمن ہیں ہم کبھی برے لوگوں کی مدد نہیں کرتے وہ بھی ان کے غلط کاموں میں نا میں تمہیں دیکھ لوں گا کتنا برا مار رہا ہے مجھے گائز دیکھا میری فیملی کتنی اچھی تھی گوڑ بلو ہلک کے برے ارادے تھے تب ہی وہ گوڑ بلو آئی من بننا چاہتا تھا لیکن میری فیملی نے مدد نہیں کی الٹا اس کو روک لیا گائز میری فیملی تنی اچھی تھی پھر بھی اس کو کس نے مارا مجھے پتا کرنا ہی ہوگا چلو واپس سے اب چلتا ہے پریزنٹ میں اور ہمیں کسی اور کا پاس پتا کرنا ہوگا چلتی چلتی چاہتا ہوں میں واپس آج چکا ہوں یہاں پر ابھی ابھی میں نے پتا کرنا کہ گوڑ بلو ہلک نے میری فیملی کو نہیں مارا بلکل صحیح کا بچے میں نے نہیں مارا گائز یہاں پر بلو ہلک تو ایک دم بے گنا نکلا اس کا مطلب اب ضرور 2099 گرین ہلک والے نے یا پھر بلیک ڈیویل یا پھر اس ریڈ اور بلو ریونجر نے مارا ہوگا میں نے نہیں مارا تری فیملی کو اچھے چپ رہا ہو گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اب نہ میں اس گرین والے 2099 کے ہلکے پاس میں جاؤں گا اور پتا کروں گا کہ اس نے میری فیملی کو مارا ہے یا نہیں اے بچے میرے پاس میں مت جا ارے میں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ارے مت جا میری فیض پاس میں تو یہ کچھ نہیں ملے گا گائز دیکھنا وہ مجھے روک رہا ہے کہ میں اس کے پاس میں جاؤں مطلب کچھ تو چھپا رہا ہے وہ اے بچہ اے بہت جوڑ سے لگ گئی یہ کیا گائز یہ تو میں خود کے گھر میں ہی آ گیا میرے گھر میں تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں خود کے گھر میں کیا کر رہا ہوں میں تو پاسٹ میں گیا تھا 2099 ہلکے کہیں یہاں ساتھوں نہیں ہے 2099 ہلکے یہاں آیا تھا اوہ مائی گاڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہیں میری فیملی کو اس نے ہی تو نہیں مارا ہے گائز ہمیں دھیان سے دیکھنا پڑے گا میں نے سنیا ہے آج وہ لوگ پارٹی میں گئے ہیں اب چھپچا پہ کام کرتا ہوں ان کے سارے گھر پر بوم لگا دیتا ہوں پھر ریڈ آئرن مین کی پوری کی پوری فیملی مر جائے گی کیا گائز یہ میری آئرن مین کی ریڈ والی فیملی کو مارنا چاہ رہا ہے وہ بھی بوم لگا کے میں اس کو کچھ بھی کر کے روک کے رہوں گا ایک کام کرتا ہوں یہیں پہ آس پاس بوم لگا دیتا ہوں ہاں میں نہ کسی ونڈو یا پھر دروازے کے پاس جو لگا تھا ہوں یہ لگایا بوم کسی کو دیکھے گا بھی نہیں ارے گائز دیکھئے یہ تو ٹائم بوم لگا رہا ہے جس سے کہ میری فیملی کو یہ بلاسٹ کر پائے لیکن گائز مجھ ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے میری فیملی گئی کہا پر ہے ارے نائی 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 فلیز بوم مت لگا دوستو ہمیں اپنی فیملی کو کسی بھی طرح سے یہاں تک جانے تک روکنا ہوگا بہت بڑیا میں نے بوم بی بوم لگا دی اب ان سب کے آنے پر ان بومز کو میں پھار دوں گا مجھا ہی آجائے گا آرے چلی 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 چلتا ہوں آرے نائی 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 گائز میں کیا کروں ہن بومز کو میں ہٹا بھی تو نہیں سکتا میں تو چوٹا سا بی بی ہوں ابھی ہے مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں مجھے اپنی فیملی کو روکنا ہوگا آرے چلو جلدی چلتا ہوں آرے یار میں تو کار کی چابی ہی بھول گیا تھا پارٹی میں نہیں جا پایا گھر کی لوگ بھی لگی پڑی ہے چلو کام کرتا ہوں یہاں پہ کچھ ہینگ آؤٹ ہینگ آؤٹ کر لیتا ہوں آرے بھائیہ بھائیہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ یہاں بوم لگے ہوئے ہیں گائز بھائی سننی رہا ہے میرا پلیز کومنٹ میں بتاؤنا اس کو پلیز بتاؤ کہ وہ یہاں سے پاگ جائے یہاں بوم لگے ہوئے ہیں پلیز بھائیہ چلے جاؤ یہاں سے نہیں تو آپ بچنے پاؤ گے ہاں بہت ہی بڑی ہے کوفی ہے گائز میں پاسٹ ہوا کے کچھ کر کیوں نہیں سکتا دیکھئے یہ میری بات ہی نہیں سن رہا ہے پلیز بھائیہ چلے جاؤ یہاں سے گائز اگر آپ میرا سپورٹ کرتے ہیں چاہتے ہیں میری فیملی زندہ رہے تو پلیز کومنٹ میں اس لگو نو 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 بوم کبھی بھی پڑھ سکتا ہے بھائیہ میری بات ملو بہت بڑی ہے کوفی ہے چلو بھائیہ بچا آرے نہیں گائز میرے سامنے میرے بڑا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا میں کچھ کر بھی نہیں پایا نو گائز میں اس تو 1099 ہلکو چھوڑوں گا نہیں دیکھئے میرا بھائی چلا گیا تو ایسے مرا تھا میرا بھائی لیکن میرے باقی فیملی میمبرز کا کیا ہوا وہ تو ابھی بھی زندہ بچ گئے اس کا مطلب گائز میسٹری ابھی سالو نہیں ہے ابھی کچھ اور بھی ہے کہانی میں باقی چلو چلدی چلدی آگے چلتے ہیں اے تو 1099 ہلکو چھوڑوں گا نہیں ارے باپ نے تجھے پتا چل گیا بلکل پتا چل گیا تو نہیں میری پوری فیملی کو مارا ہے ارے نہیں میں نے پوری فیملی کو نہیں مارا سچی بولتا ہوں میں نے صرف ایک میمبر کو مار پایا تھا ابھی گائز میں اس کو بتاتا ہوں میں نہ اس کو بہت بڑی سجا دوں گا ایک کام کرتا ہوں اس میں سے کوئی ویپن اٹھاتا ہوں اور میں اس کو پیٹ کر جال میں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو سزا پولیس دے گی یہ دیکھئے گائز ارے پلیز مجھے بچے معاف کر دے ارے باپ نے بہت زور سے لگ رہی ہے یہ لے یہ لے یہ لے ارے بہت برا مارا گائز دیکھا ایسے بچوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے ارے میں بچہ نہیں ہوں میں بڑا ہوں گائز اب جلدی سے ہم اسے جال میں بند کرتے ہیں اب جلدی بتا میری باقی کی فیملی کو کس نے مارا مجھے نہیں پتا پلیز مجھے چھوڑ دے گائز اس کو سایت سچ میں نہیں پتا نہیں تو بھی مجھے پتا رہے تھا ابھی تو ویسے دو لوگوں کا پاسٹ ہا رہا گیا ہے بلیک ڈیویل ہلک کا اور اس ریڈ اینڈ بلو ریویلچے ہلک کا گائز اب میں اس بلیک ڈیویل کے پاس میں جاؤں گا ارہ بچہ ہے ترہ کو کچھ نہیں ملے گا ادھر مچا دیکھا گائز بلیک ڈیویل بھی مجھے پاسٹ میں جانے سے روک رہا ہے مطلب کوئی تو بزا ہے گائز ایک کام کرتے ہیں ہمنا یہاں پر جلدی سے پاسٹ کی طرف نکلتے ہیں آرہ بچہ ہے میں بول رہا ہوں نا ترہ کو کچھ نہیں ملے گا جرور ملے گا تو جھوٹ بول رہا ہے آرہ یار میں ترکھو جانے ہن دوں گا میں جاؤں گا جلدی جاؤں گا جلدی جلدی چلتے ہیں آرہ یہ کام پر آ رہا ہے آرہ بڑی سور سے لگ گئی آرہ بڑی سور سے لگ گئی وہ تو میری آئرن مین کی فیملی ہے آئیس ناہی 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 مجھے گھڑ بڑ لگ رہی ہے ضرور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بلیک ٹیویل آرہ یہ تو وہی گن ہے گائز جو ٹیبل پر رہی تھی اس کا مطلب بلیک ٹیویل نے اس گن کا استعمال کر کے میری فیملی کو مارنے ہی کوش کی ہوگی دیکھیں میرے پاپا جی اور ممی جی یہیں کڑے ہیں آئیس میں کاش ان کو بچا پاتا میں ان کو کیسے بچاؤں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے ممی پاپا جی پلیز یہاں سے چلے جائیے آرے واہ میں نے تو ان دونوں کو دیکھ لیا یہاں پر اب سمجھ گیا ان کی پین بچانے کا گائز دیکھیں یہ بلیک ڈیویل کچھ تو بول رہا ہے یہاں پر لیکن یہ چاہتا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں ایک منٹ یہ تو کوئی جا رہا ہے اب جلدی جلدی جاتا ہوں اور جا کر شکایت کرتا ہوں اور ان دونوں کو مرواتا ہوں وہ کسی کے پاس کچھ ریپورٹ لے کے جا رہا ہے جس سے کہ وہ میرے ممی پاپا کو مروات سکے نو 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 میں اپنی آئرن مین کی فیملی کو بچا کے رہا ہوں گا لیکن کیسے وہ تو آرڈی مر گیا ہے مجھے بس یہ جاننا ہے کہ کس نے مارا تھا ایک منٹ یہ تو ریڈ اینڈ بلو ریونجر ہلک ہے آجی سر جی میں نے دیکھا تھا وہاں پر ابھی بھی پتا چلا ہے کہ ان کا بیٹا تو مر چکا ہے اب یہاں پر صرف اور صرف وہ باپ رہ گیا آئرن مین ہے اور وہ آئرن گل رہ گئی ہے اسی بات ہے کیا میں سمجھ گیا اب سمجھ آ گیا ہے ان کو مار دینے کا نو 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 گائز مجھے کسی بھی حالت میں ان دونوں کو روک نہیں ہوگا جس سے کہ میری فیملی بچ سکے ٹھیک ہے سر جی ہم آج ان کو مار دیں گے جلدی جاتا ہوں اے بلیک ڈیویل روک جا گائز کیا کروں کیا کروں میری فیملی کو کوئی بلیک ڈیویل نہیں مارا تھا کیا گائز اس کا پیچھا کرتا ہے پھر ہم کو پتا چلے گا حاصل میں ہوا گیا تھا بلیک ڈیویل روک روک جا بلیک ڈیویل آئے 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 ہری یہ کیا میں واپس پریزینٹ میں کیوں آ گیا گائز میرے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے بچے میں بھول رہا ہوں نا میں نے نہیں مارا تری فیملی کو میں نے تجھے دیکھ لیا بلیک ڈیویل کے پاسٹ میں بلو ہلک سر جی انہوں نے زیروں میری فیملی کو مارا ہے اس لئے میں نا گائز یہاں پر سب سے پہلے اس بلیک ڈیویل کو بتاتا ہوں آرے بچے میں نے کچھ نہیں کیا میں بھول رہا ہوں نا میں نے جید دیکھا تھا یہ شورٹ گنتی نے ساتھ میں دی اور تُو نے چاسوسی کی تھی ریڈ اینڈ بلو ریونجر سے آرے بچے میں نے نہیں مارا تری فیملی کو گائز یہاں پر ریڈ اینڈ بلو ریونجر بول رہا ہے یہ پاسٹ میں جانے گا جس سے کہ مجھے پتہ چل پائے کیسل میں کیا ہے سچ میں یہ میری فیملی کے قتل کے پیچھے تھا یا نہیں ہم جلدی سے پاسٹ میں چلتے ہیں بچے رک جان ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تباہی تباہی لاتی مزہ آگیا سم مریں گے سب پر بات ہو جائیں گے تم آسا مت کرو میری بات مال لو آرے ملکل آسا مت کرو ہم نے اپنا ایک بیٹا کھو دیا ہے اب ہم کسی اور کو نہیں کھونا چاہتے تم کھو گے سم مریں گے دیکھو میں نے کیا حال کر دیا پورے شہر کا گائز نہیں یہ ریڈ اینڈ بلو ریونجر تو بہت ہی برا ہے اس نے پورے شہر کا حال خراب کر رکھا ہے میں تجھے اس کی سجا دوں گا یہ ریونجر ارے پاپرے تو مانے گا نہیں میں تجھے پیٹوں گا یس میرے پاپا جی ماری ہے اس کو یہ بہت ہی برا ہے گائز واہ میرے پاپا جی نے یہاں پر ریڈ اینڈ بلو ریونجر کو پیٹ دیا لیکن اگر میرے پاپا جی نے اس کو پیٹ دیا تو پھر میرے پاپا جی کو مارا کس نے تھا یہ تو مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ارے واہ 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 نے تو کمالی کر دیا آپ نے یہاں پر اس کے قرائم کو روک کر ہماری شہر کو بچا لیا یہ بات تو ہے گائز میرے پاپا جی نے ریڈ اینڈ بلو ریونجر کو روک کر ہمارے پورے شہر کے کرائم کو بچا لیا بکواس بند کرو میں تنی آسانی سے نہیں مروں گا روک بتا دوں چھول مجھا چھول مجھا چھول مجھا یہ تو بہتی پورا مار رہا تو یہ تو میرے پاپا کو مار رہا ہے میرے پاپا کو چھوڑ تمہیں کہلے گا میں تنی آسانی سے مر جاؤں گا یہ لو جان سے مار دوں گا میرے پاپا کو اس نے ایسے مارا تھا لگن میری ممی کہا گئی میں نے دونوں کو مار دیا نہیں دوستو میں تنی چھوڑوں گا نہیں رکھ جاتو نہیں guys دیکھئے میری ممی یہ رہی میرے پاپا یہ رہا میرے پاپا کیسے ہی میرے ممی پاپا کو مارنے کا guys مجھے پتا چل گیا میری فیملی کو اس نے کیسے مارا تھا لیکن میں اس سے بدلوں گا guys میں ابھی تو کچھ نہیں کرتا ابھی مجھے واپس سے پریزنٹ میں جانا ہوگا چلو ایک کام کرتے ہیں چلدی سے پریزنٹ میں چلتے ہیں اور جا کر ہم اس سے بدلہ لیں گے چلدی چلدی جاتا ہوں میں پریزنٹ میں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بلو اینڈ ریڈ ریوینجر تجھے پتا چلی گیا لیکن تو تو کی رہا ہے ہا 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 تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ایسا کیا guys بہت ہو گیا اب ہمیں یہاں پر نہ اپڑیڈ ہونا ہوگا ایک دم بڑے والے آئرمن میں دیکھیں guys اب نہ میں یہاں پر بدلہ لوں گا میں اپنی ہنڈریڈ ملینڈ ڈور تک کی پوری کی پوری فیملی کا بدلہ لے لیں گا اور تجھ سے تیرے بس کی نہیں ہے ہٹو یہاں سے تجھے پوری طرح سے ماروں گا ریڈ آئیم پوری بچے یہ لے آرے نہیں آرے ایم کو چھوڑ دے یہ لو سب کو مار دوں گا میں guys میں آپ میں اپنی فیملی کا بدلہ لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے guys میں نے یہاں پر اپنی پوری کی پوری ریڈ آئیمینڈ کی فیملی کا بدلہ لے لیا اگر آپ چاہتے ہو میں اپنی فیملی کو دوبارہ بنا ہوں اور یہاں پر پارٹ ٹو آئے تو کومینٹ میں پلیز پارٹ ٹو لکھو باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو thank you so much